تیل پانی پر دم کروائیں، تھپر کھائیں اور صحت یاب ہو جائیں یہ جب دم کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ یہ پہلا کلمہ پڑھتا ہے پہلا کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے علاوہ یہ لوگوں کو تاپکی لگاتے ہیں اسلام علیکم ناظرین شرکستان چینل پر آپ سم مسلمان بھائی اور بہنوں کو خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ناظرین جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی ہم نئے پیر صاحب کی ویڈیو اس چینل پر شیئر کرتے ہیں اور آپ لوگ اس کو بڑا ایڈمائر بھی کرتے ہیں تو اسی طرح ہماری آج کی ویڈیو ایک نئے پیر صاحب ہیں جس کا نام ہے نکہ پیر شاہ یعنی وہ لڑکا جو ہے وہ چھوٹا سارا ہے تقریباً پانچ چھ سال یا سات سال کا ہوگا اور وہ جناب صاحب پیر صاحب بنے ہوئے ہیں تو پہلے ہم آپ کو اس کی ویڈیو دکھائیں گے کہ وہ کیسے دمدرود کرتا ہے اور کیسے تھپیاں مارتا ہے عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی پھر اس کے بعد جو ہم علی بھائی کی ویڈیو دیکھیں گے کہ وہ ہمیں اس بارے میں کیا کہتے ہیں تو چلیں سٹارڈ کرتے ہیں آج کی ویڈیو سے کافی لوگ آئیں آزاد کشمیر تاک مورے والا ہے صحیح والا ہے ہڈپا اگر میں ٹکا لوان دی تک گوڑنگا لیں گی تھی ہون نہیں لگ دی نہ ایرپایا لیں دے نہ تیل بھی کروں دے پانی میں کروں ٹھیک 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 تمہاں جی پہلے ڈاکٹر سے دو آئی لی تو وہاں سا آرام نہیں آئے نہیں آیا ہون میں نور آمہ تیل اور پانی تیل اور پانی دم گھر دے کتا ہے ادیہ کچھ بھی نہیں لیتا کہ وہ جھوٹ بولے ہم اب آپ آرام آگے آپ کو بھی روٹھیں اب دوبارہ آنے آپ میں نہیں آئیں گے پھر لنکر بغیرہ کھائیں گے اب علی بھائی کی ویڈیو بڑے غور سے سلوئے ہیں انسانیت کی ہدایت انڈیا پاکستان مغلن دیش میں تو اس کا مقصد جو ہے تویزدہ کے کرنا ہے ہاں سعودیہ میں جب یہ نازل ہوا تھا تو وہ قرآن میں ہی آگیا اے نبیل اسلام فرما دیجئے سورة اللہ نام آیت نمبر نائنٹین یہ قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا کہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سنا دو آخرت کا اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے اس کو بھی آخرت کا ڈر قرآن کا جو پرائمری مقصد تھا وہ ہدایت تھا جو شفا بھی آیا ہے نا اس شفا سے مراد یہ والی بیمارییں نہیں ہیں وہ جو سورہ یونس میں ہے اے لوگو تمہارے پاس آگیا اللہ کی طرف سے بہت زبردست واز اور جو دلوں کی بیماری ہیں ان کا علاج یعنی یہ وہ اس کا بائی پاس کے لیے نہیں بلکہ دل کی بیماری جو ہے شرک کینا بگز حسد ان بیماریوں کے علاج اور اس میں ہدایت ہے اور مومنین کے لیے شفا ہے باقی اس کے وہ علیہ سائیڈ بینیفٹ ہیں کہ نبیل اسلام نے خود بھی بیماریوں کے لیے یعنی کئی چیزوں کے لیے علاج تعلیم فرمائے اور بعض اصحاب نے یعنی اس سے لوگوں نے تجربات سے سیکھا جیسا کہ بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے کہ وہ ایک سفر پر صحابہ اکرام تھے راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا خیمک میں ایک جگہ تو وہاں پہ جو قبیلہ تھا اس کے سمزار کو سامپ لے ڈس لیا تو ایک صحابی نے کہا کہ میں اس کو دم ڈالتا ہوں ٹھیک ہو جائے گا لیکن اس کے بعد مجھے کیا دھو گئے ان کے ساتھ تہہ کیا وہ کہتا اتنی بکریوں کا ریوڑ تو اس نے دم ڈالا تو شفا ہوگی وہ بکرییں لے کہ صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ یہ تو قرآن بیچنے کا محافظہ ہو گیا تو انہوں نے کہا نبیل اسلام سے فیصلہ کر رہا ہے آپ نے پھر اس میں وہاں ہی فرمایا تھا کہ سب سے بہترین چیز جسے تم یعنی مال کماتے ہو وہ اللہ کی کتاب ہے لیکن اس ذریعے سے بلکل صحیح تو آپ نے فرمایا ان بکریوں میں سے مجھے بھی حصہ دو یعنی آپ نے پریکٹیکلی کھا کہ اس کو اسٹیبلش کر دیا کہ یہ حلال ہے یعنی دم کا محافظہ اور پھر پوچھا کیا پڑھا تھا انہوں نے کہا سورہ فاتحہ آپ نے کہا سورہ فاتحہ کے اندر ہی شفاہ یعنی انہوں نے تجربے سے ایک چیز حاصل کی تھی امال خوران ہے تو اب یہ ضلوری نہیں ہے کہ کوئی بھی فاتحہ پڑھے تو یہ اثرات آئیں بھی اس میں اس بندے کی عظیمت بھی انوال تھی تو ورنہ اگر کوئی آپ کا دعویٰ ہے تو میں عرض کرتوں تھوڑا سا اگر آپ کو کانفیڈنس ہے کہ آپ کے بزرگوں کی عظیمت ہے تو آپ ان کے سامنے ساپ ڈسوائیں کورا انشاءاللہ وہ دم ڈالیں گے آپ ٹھیک ہو جائے گے کوئی مرید بھی پیر کے لیے تیار نہیں ہوگا ان کو یقین ہے جب ہاں کہیں گے کہ کچھ نہیں کر سکتے تو کہیں گے گستا ہی کر رہے ہیں صرف اگر آپ کو اتنا اعتماد ہے تو آپ ڈسوائیں اور دم ڈلوائیں ان بزرگوں سے اور اس سے بہتر یہ ہے کہ ان بزرگوں کو ڈسوائیں ان کو اپنے آپ کو خود ڈم ڈالیں تاکہ تھوڑا مارا بھی کام ہو جائے یعنی ایسے لوگ جو لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں ان سے یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے پاس شہادت کی موت تک پہنچ جائے بلکہ امت تو ان کے فتنے سے بجھے میں جنرل بات کر رہوں کسی کو سپیسیفک لی نہیں کہہ رہا یہ تجربے میں اس لیے بتاتا ہوں نا یہ لوگوں سے دعوے تو کرتے ہیں نا اور پھر جلی کی سمکین آتے ہیں او جی وہ او جڑا آج کلو ایک شیر چلا رہا ہے غلامانے محمد کا کفن میلہ نہیں ہوتا اب لوگ جھوم رہے ہیں یہ کس آیت میں کس حدیث میں لکھا ہوا ہے چیک کر لیتے ہیں کفن کہتے ہیں میلہ نہیں ہوتا لاش کو تو کچھ نہیں ہونا میں نے ان کو کہا کہ آپ جن بزرگوں کے مارے میں آپ کا دعو ہے نا جو زندہ ہے بھی مرے نہیں ہیں ان کی مرنے کے بعد لاش کو ایک ہفتے کے لیے دوب میں رکھتے ہیں ان کا تو کبر میں بھی کفن نہیں تھا میلہ ہونا نا تو پتہ چل جائے گا کوئی رسک لے گا سارے ہی دیوالوں کے پاس باغتے پھریں گے اس طرح کے دعوے نہ کیا کریں جو غیر مسلموں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ غیر مسلم بڑے کرٹیکلی آپ کی چیزوں کو دیکھ لیں ابھی تو اللہ کا شکر ہے کہ ان کو اردو نہیں آتی اور آپ کو انگریزی نہیں آتی صحیح بات اب سیم ویڈیو ایک دور دیکھیں گے دم تو بلکل ٹھیک ہے وہ آپ کروا سکتے ہیں دم کے اوپر میرا کلپ بھی ہے لیکن اس میں پھر آپ وہ سترزار جو بغیر حساب و کتاب وہ فضیلت سے معروب ہوں گے لیکن جائز ہے اس سے بہتر ہے آپ خود دم کریں جو سیب بخاری میں آتا ہے المعووزات پڑھ کے نبیل اسلام تین سورتیں آخری تین تین دفعہ پڑھ کے جسم پہ ہاتھ پیرا کرتے تھے پھوک مار کے جب خود دم کریں گے تو وہ اس میں نہیں آئے گا وہ کسی سے کروانے کے بارے خود کریں گے تو نبیل اسلام پھر فضیلت سے باہر ہو جائیں گے نبیل اسلام خود کرتے تھے المعووزات سیب بخاری میں آتا ہے بلکہ سیب مسلم میں ہے کہ جب نبیل اسلام کے گھر میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو آخری تین سورتیں پڑھ کے دم کیا کرتا ہے سر یہ وزیفہ لے جائے جب کوئی بیمار ہو کوئی بیماری ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو آخری تین سورتیں پڑھ کے دم کیا کرتا ہے سورہ فاتحہ کے دم کا بھی ذکر موجود ہے سیب بخاری مسلم میں دم تو ٹھیک ہے یہی تاویزات ہیں المعووزات تین بنا دینے والی سورتیں لیکن تاویز لٹکانا غلط ہے جیسے شاید چاٹنے میں آپ کو شفاہ ہے شاید کی بوتر لٹکانے میں تو نہیں ہے قرآن پڑھنے میں اور اپنے جسم کے اوپر فون کے ملنے کے اوپر ہے باقی دھاگے والا جو مسئلہ ہے وہ ایک حدیث جو ہے وہ ابودود میں ضعیف ہے حاکم میں اس کا صحیح طریق موجود ہے مشکات میں بھی آپ کو دوسری جلد میں طب والے چپٹر میں مل جائے گا کہ عبداللہ بن مسود نے اپنے گھاروان میں دیکھا کسی نے دھاگہ باندھا تھا انہوں نے کہا عبداللہ بن مسود کے گھاروانے وہ شرک سے بری ہیں تو انہوں نے وہ دھاگہ کھول دیا تھا وہ دھاگہ شرکیہ دھاگا تھا آج کے لئے لیاس قادری صاحب جو وہ دھاگے باندھ ہیں وہ شرکیہ نہیں ہے انہیں وہ بتوں کے لئے نہیں ہیں وہ کلام پڑھ کے باندھتے ہیں آپ زیادہ زیادہ اس کو نجائز کہا سکتے ہیں نہ تو یہ شرک ہے نہ آپ اس کو کوئی حرام کا مطبعہ لگا سکتے ہیں آپ زیادہ کہیں گے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے تابین سے تو ویسے تابیزات بھی ثابت ہے اس لئے میں نے کبھی بھی قرآنی تابیزات کو شرک نہیں کہا میں زیادہ دے کہتا ہوں یہ ثابت نہیں ہے اگر کوئی قرآن کا تابیز شرک کیسے ہوگا ہے ایک بندہ نے قرآن لکھ کے اپنے گلے میں لٹکا لیا ہے شرک تو نہ نہ ہوا بیدر تو ہی نا تو جس جنم کی جنمی تیسٹی ہے وہ بیان کرے آپ شرک کا تو مطلب ہے آپ کہیں گے قرآن جو ہے وہ شرک کہنا وہ تو ملنا تو اس جنم کی اتنی تیسٹی نہ دے اس لئے ہم یہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے ہمارے جو پہن رہے ہیں وہ سکھوں ہلا تو نہیں پہن رہے نہ اس کے ساتھ رہے ہیں یہ جو فتو ہے نا وہ اُس صورت میں کہ ایک بندہ صندور لگاتا ہے وہ تو ابھی ہندوں کی نشانی ہے لیکن ایک بندے کو یہاں پر زخم ہو جاتا ہے اور وہ الڈی اور تیل یوں لگاتا ہے تو آپ کیا کہیں گے اس نے صندور لگا لیا وہ علاج کیا ہے اور وہ پرانے زمانے میں بلکہ صندور زخموں کے پر لگتا بھی ہوتا تھا زخم کو ٹھیک کرنے کے لئے وہ تو ایکسیٹ ہوتا بھی اسی کلر کا ہی ہے دارک اوریج کلر کا تو آپ فتو ہے نہیں لیادہ اگر کسی مسلمان نے لگا اسے پہلے پوچھ لیا کریں کو زخم تو نہیں ہویا جی تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگی ہوگی آپ کو علی بھائی کے جب آباد اچھے لگے ہوں گے ویڈیو کے سٹارٹ میں ہم نے ایک ویڈیو دیکھی جو کہ ایک نئے پیر صاحب مارکٹ میں آئے ہیں جن کا ناب ہے پیر نکے شاہ صاحب جی ہاں ناظرین وہ تقریباً تین چار سال یا پانچ سال کا بچہ ہے جو کہ اپنے مریدوں کو دم کرتا ہے اور مریدوں کو اس سے شفا ملتی ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے اگر آپ کو اس بارے میں پتا ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن کے ذریعے ضرور بتائیے گا اور اس کی اصلیت کا بھی پتا ہے تو وہ بھی ہمیں کمنٹ سیکشن کے ذریعے ضرور بتائیں تو اس کے بعد ہم نے علی بھائی کی ویڈیو دیکھی جس میں علی بھائی نے ہمیں بتایا کہ اگر کسی سے دم درود کروانا اسلام میں جائز ہے یا نجائز ہے تو دم درود کروانا تو بلکل جائز ہے اسلام میں بلکل اس کی اجازت ہے اس کے اگرسٹ علی بھائی نے ہمیں ایک واقعہ بھی سنایا جو کہ ایک صحابہ اکرام کے بیچ میں تھا وہ بھی امید کرتا ہوں آپ نے بڑے غور سے سنا ہوگا پھر اس کے بعد جو علی بھائی سے پوچھا گیا کہ تویز وغیرہ لٹکانا کیا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے تو اس کے بارے میں بھی علی بھائی نے بتایا کہ تویز لٹکانا جو ہے وہ کہیں سے ثابت نہیں ہے وہ اس بات کو حرام تو نہیں کہتے لیکن اس بات کو مانتے بھی نہیں ہیں تو آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں میں کمنٹ سیکشن کے ذریعے ضرور بتائیے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور صدقے جاریے سمجھ کر اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں اسلام کو دوسروں تک پنچانے میں ہمارا ساتھ دے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ